تُس ہی جدوں بھی سنو گے لوگ کسے کڑوں مارگ پوشدے نہیں رستہ پوشدے نہیں کوئی منجل نہیں پوشد جدوں کوئی پاٹکت ہے رستے تو پاٹکت ہے منجل تو تھوڑی پاٹکت ہے دنیا میں جدوں بھی کوئی پوشد ہے کسے تو راہ پوشد ہے کہ فلانے پینڈ جانے راہ دس سے ہو پینڈ تھوڑی پوشد ہے میں کیڑے پینڈ جانے میں نے دس سے ہو منجلوں نے یاد ہے صرف رستہ پوشد ہے اور جس بندے نو منجل بھی پلی ہوئے ہیں کہ میں کتھے جانے ہیں اون دنیا پاگل گھن دی اکوہ رکھو آئی گروہ پائی اہام دنیا جننے ہزارہ لوگ راستے آتے جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں سب اپنی منجل بل جا رہے ہیں انہوں بچوں کوئی راستہ پول جاند ہے انہوں لوگوں کوئی پوشد ہے کہ فلنے تھا تے جانے راستہ دستے ہو منجل انہوں یاد ہے مارگوارے پوشد ہے جنہوں منجل بھی یاد نہ ہوئے انہوں لوگ کئی دنے پاگل ہے کیونکہ انہوں پتہ نہیں انہوں کتھے جانے دنیا دیا منجلہ ہر بندے نو یاد ہے سویرے کوئی چلے ہے کوئی نشامی کتھے پہنچنے ہیں کتھوں چلے ہے وہ دا فائنل ڈسمنیشن کےڑ ہے ہر بندے نو راہتے تردیا منجل یاد ہے پر سا سنگت اس مہات لوگ وچاکے بندے نو اپنی منجل پول جان دی ہے کہ میں اخیر کتھے جانے کو منجل بھی گرودہ سد ہے پھر اس منجل تے پہنچنے راہ گئی ہے وہ بھی گرودہ سد ہے اس لئے پاتشے انہوں کیا پاہی تے نو منجل پول گئی ہے جو میں دنیا وچ کسے نو کار پول جائے انہوں پاگل کہنے دنے تے نو رب نا کار منجل پول گئی ہے اس لئے نام بینہ سب جگبہ رنہ پوری دنیا دے لوگ رب دے نام منجل تو کھنج گئے کہیں پاہی وہ پاگلان دی طرح ہو گئے مہراج پھر او منجل کے میں پوچھنی ہے دنیاوی راہ پوچھئی ہے تم ہی لوگ تھنکیو کر دے نے بینٹی کر دے نے کہ ریکویسٹ ہے پلیز میں نو دسے ہو پاتشے انہوں کیا گروہ کو لگ کے اردحاس کر تے نو منجل پتہ لگ جائے پھر اس منجل تے پہنچنا کے میں ہے وہ گروہ تے نو راہ دسے گا تم وچھڑے ہوئے ہیں کرت کرم کے وچھڑے کر کرپا ملو رہاں پھر گروہ راہ دس دے کہ چار کنٹ دے دس پرمے تھکائے پرگی شام تین دو دیتے باہری کتے نا وے کام مہراج دس دو پھر منجل دے کمیں پہنچنا ہے یہ ہے کالپورک واہی گروہ جے توڑے تک پہنچنا ہی منوکھ دی منجل ہے پھر پہنچنا کمیں پھر آتشاہ مہینہ خون رم ہوئے گا روت اس طرح دی آگئی ہے پچہ اٹھوں بعد کنم بڑا فٹیاں نے سرد دی روت مک گئی ہے کنم بڑا فٹ گئی ہے نمے پتے فٹن گئے پھر ہریہاول پیدا ہوئے گی اور پاتشاہ کہیں بھائی جے توڑ چونے تیرے اندر پت چڑ مک جائے تیرے اندر جو کام کرو لوم امکار ایرخہ دویش مو مہیا سنسار نے خوشک پن کر دیتے جے توڑ چونے پھر ہریہ پریا ہو جائے پھر ایک کم کر منجل تک پہنچنا انہوں چیتے کرنا شروع کر جے منجل تک پہنچنا ہے انہوں چیتے کرنا شروع کر پرانے وزرگ جو دوں وزہار ویج کو جھ لہن جاندے سی نا منجل نے بھی جھانا جا بندیان نے تاں وزرگان نے جڑی موڑ دیتے چہدر رکھ دے سی انہوں گنڈ مار لینے منجل نے اپنے دپٹے نوں گھٹ مار لینے کیوں وہ وزہار ویج کو مدیاں پھر دیاں وہ گنڈ جدوں دپٹہ سوارن گیاں وہ گھٹ سمبنے ہو نہیں ہیں گھٹ سمبنے آئے تاں یاد آجے گا میں فلانی چیز لینے آئے جیڑی چیز نوں یاد کر کے تسی کپڑے نوں گھٹ مار لاؤ وہ تو انہوں یاد رہنا سی ہے پرانہ ترکہ سی ہو چیز یاد کر اور پھائی کوئی وزہار ویج آگ کے وہ گھٹ وکھنی پول جائے انہوں بستو پول جنگی سنسار دیس ملے ویج جسی پول گئے وہ کالپور خوائی گروہ جتوں جنم ہویا سی مات گرم میں اپن سمرن دے تین تم رکھن ہارے وہ نام پول گیا ہے اور سا سنگت ہون پاتشاہ کے لینے جی منجلتے جانے ہیں پھر انہوں چیتے کر مارک میں چیتے کریے حضور کہیں دے چیت گو بند اردی ہے پڑو چیت گو بند اردی ہے واہی گروہ اسی اردن لگ پہ واہی گروہ واہی گروہ کہن لگ پہ یاد کرن لگ پہ تم ملے گا کی کہیں پھر تم انہند دی وستہ بھی جائیں گا جڑا سنسار ویج نہیں ملدا سنسار ویج سکھ مل سکتے اور سکھ دا دجا پاسا دکھ ہے خوشی مل سکتی ہے دجا پاسا گم ہے تندرستی مل دی ہے دجا پاسا روگ ہے اس سنسار ویج خوشی گم تندرستی روگ پھرکتے سوگ پر انہند دا کوئی بردی شبد نہیں ہے اوہ قدو ملے گا جدو تو رب نو چیتے کرنا شروع کریں گا ست نام سری واہی گا تانہ زور کہیں دے چیت گویند ردی ہے ہووے آنند کنا پڑو چیت گویند ردی ہے ہووے مہرات جی یہ کمیں ہوڑا ہے کہیں دے گو دے واسطے پہلنا رسنا نال شروع کر جا پنا آج جتے آپ پاں بیٹھیں تو شروع ہاتھ ہونا ہے سنت جنامل بائیے رسنا نام پڑھو سنت جنامل بائیے رسنا نام پڑھو تاں اپنے پہلے رسنا نال شروع کیتا واہ گرو واہ گرو واہ گرو کیونکہ اردن ادھوں شروع ہونے ہیں جب رسنا تو جب پہا جائے یہ نکتہ تھوڑا جاتے ہیں ہنال سنے ہو تو اسی روش شبد پڑھ دے ہو اور جو مہارہ نے کہا اردن قدو شروع ہونے جے تو جیوان نال جپنا شروع کریں مہارہ جے جیو جاپنی رہیں کہنے پھر سننا شروع کر سننا شروع کر سننا نال جپیں گا ایک نکتہ ہو رہا جنو سندا نہیں ہے میڈیکل سائنس نے من لے جیوان بچہ جنن تو بیرا ہوئے گا ڈیفینٹ او نائنٹی نائن پرسنٹ پوائنٹ فائیو گنگا ہوئے گا کیوں سننا نال بولنا سکھ دے کوئی بھی مچہ جیڑ ہے پہلان گلان سن دے ماں بولنی ہو سن دے پھر وہ بولنا سکھ دے جنو سن دا نہیں ہے ڈیفینٹ او گنگا بھی ہوئے گا اس لئے گنگے تے بیرے ہیں نا تُسی سکول بھی کھلیا ویکھوں گے جیڑا بچہ بیرا ہے جنمتوں وہ گنگا بھی ہوئے ہیں پھائی جے تو رسنا تو واہی گروہ واہی گروہ جاپنا چاؤن ہے پھر سننا شروع کر کہ پورا شعب تو انو یاد ہے او دن ست گروہ کر کے ست گروہ نل تو رات جائیں گا پاہ جوڑ جائیں گا جے ایک کم کریں گا چار کم کرنے پہنگے ایک کو شعب دویچ لکھیں پڑھو سلوک محلہ پنجوان انتر گر آرادن جے با جب گر کیونکہ چیت گوویند اراد دی ہے پھائی جے ارادن شروع کرنے یہ شعب دویچ کہا پھر سنت جنا مل پائی ہے رسنا نام پنا تے سلوک ویچ کی کیا کہیں دے انتر گر آرادن جے با جب گر ناؤں پڑھو انتر گر آرادن جے با جب نترین ست گر پیک سربنی سننا گر ناؤں ست گر ستی رتیا درگا پائی ہے پائی دے نوں درگا مل جائے گی تو منجل وال طور پہنگا جے ایک کام شروع کریں سونا رسنا نال جب پھر آرادن شروع ہو جانا اچھے نوں سوکھا سمجھ لئی اپنے یہ ہے کی نام اوے حاص کوئی اوکھی چیز نہیں ہے جے باہی گرو جی کرپا کرنے سا نوں سمجھ آجائے یہ کوئی یوگ مطدی ترہاں ویدیاں نہیں ہے ویس ترہاں ویدی ہونی چاہی دی ہے واہی گرو کھنے پریمال کھنے پاہنے کو واہی گرو کھنے واہی گرو کھنے واہی گرو کھنے پریمال جبنے اور ساس سنگت یہ دے واسطے کوئی اوکھا نہیں ہے جے واہی گرو جی کرپا کرنے اوکی میں جو دوں بچہ سکول وید پڑنے جاندے آپ پاہنے پڑنے انہوں اکھران دا وہ حاص نہیں ہے ٹیچر وار وار او دے کلوں اکھراندے اے فار ایپل وی فار بیٹ سی فار کیٹ وہ بچہ بول دے اگلی کلاس ویچ پھر وہ کہدہ بند ہو جاند ہے جیڑی بوکس پہلی کلاس ویچ پڑھا ہی ہے اوہ دے ویچ ویچ سنیپ لکھی ہوئی ہے فوٹوان بھی نے نال اے وی سی ڈی بھی لکھی ہوئی ہے نال فوٹوان نے فوٹوان وکھن تو بعد اوہ دے اندر اکھر اتر جانا انہوں نے بعد فوٹو دی لوڈ نہیں پہنگی کہ اے فار ایپل جی اوہ ایپل پہلنا چاہی دے پھر اے لکھنی نہیں اوہ تصویر سی دسن واسطے سمجھاؤن واسطے سوکھا سمجھ ہے انٹرسٹ پیدا ہو جائے اوہ فوٹو انہوں یاد کرون دی ہے کہ اے فار ایپل وی فار بیٹ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ انہوں یاد کرا رہی ہے یہ بھی ساتھ سنگت کروڑا ہے سکھاں ویچ کے فوٹو نہیں ہونی چاہی دی فوٹو دے پجاری نہیں بننا چاہی دا پر توڑ دے کارویج فوٹو ہونی چاہی دی ہے فوٹو دے پجاری نہیں بڑنا فوٹو ہونی ماری نہیں ہے جے گرون ا quirانکسا مہرادی فوٹو لگنی ہے فوٹو بیٹ کے تسید نام گرون اい امرکسا وہ کہی دے جو دا چنگی کر لے نا سموس عورد شکر کارویج جے فوٹو لگنی ہے جو دا پراب آپ پین دے لوگ کی کے دنے فوٹو دے پجاری نہیں ہونا چاہی دا جی سکھ فوٹو دا پجاری نہیں ہے معاف کرے ہو کڑا بندہ جیڑا فوٹو دا پجاری نہیں ہے توڑے مویل فوٹو انہار پرے پہنے سارے پر وہ آر دیں ہیں وہ آر دیں ہیں فوٹو میں مویل نہ چنے پھر وہ بھی رکھنیاں بند کر دیں ایڈا مطلعہ سی فوٹو دے پجاری ہیں فوٹو کر کے یاد آرہے ہیں فوٹو منجل نہیں ہے پر فوٹو کر کے نام چتے آرہے ہیں اس لئے کروے جی فوٹو ہووے ہیں فوٹو دے پجاری نہیں پر فوٹو کر کے تاہنے گروہ رام داستہ کہہ رہے ہو نا گروہ رام داستہ مہارے دی فوٹو لگی ہے میں ایک کئی بار بینٹی کہیں تسی بھی نوٹ کرے ہو زندگی جتوڑے کم آئے گی جنہ پہنے کل شوٹے بچے نے بلکل شوٹے جن جنہ پہنے ہوتے اجے مہارے نے کرپا بخشش کیتی ہے بچے اندھا جنم ہونے پلیز جدوں بچے نو دودھ پڑھونے جنہ پہنے بچے نو جنم دے سا سنگت جنہی دیر بچے گروہ بچے وہ شہیدنا دی کتھا سنے نام جب پہ بانی پڑے ڈیفینٹ تو بچے اس طرح دا ہوئے گا جے پہی موہیل ویکھنے تے ہون تو اڈی سامنے ہی ہے بچے کسے چیز نہ چوپ نہیں کردہ موہیل نہ چوپ کردہ پتہ کیوں موہیل نہ تے لگ گیا ہو وہ تا مہانے دو تے پڑھون لگ گیا ہو موہیل ویکھے جدوں گروہ بیسی ہو دو بھی موہیل ویکھ دی رہی ہے وہ بچے ہوتے ہیں اثر ہو گیا وہ چیز ایک شوٹی جی گل میں تو ڈس مکش رکھا مغولیاں دا راج کمار جنرل چنگیز خان مدنی جنگ وچوں سا سنگت کاہر بن کے پاس جایا وہ دیں پیٹھ ہوتے فٹ لگا ڈردہ ہویا کیونکہ وہ دے سپاہی مارے گئے وہ اپنی جہان بچاؤں دیا پیٹھ دے کے پاس جایا جو دو باپس اپنے ملنا چاہیا وہ نے اپنی مہانو دسیا میری جہان بچ گئی مہمدان نے جنگ چو پاس جایا پر فٹ بہت ڈنگا لگ گئے وہ کوئی سٹیچنگ سسٹم نہیں سی وٹنگ کے لئے وہ جی اس طرح وہ دن دسید وائنیاں سی وہ دیں رانی مہانے ہو سی گولیاں نو آج دیکھ کے کیا نی لیپ تیار کرو لیپ کا دا تیار کر دے سی اٹھے تی ویسن دا بیچکی ہو پاکے جا تیل پاکے کچھا جا پونڈنا آج بھی کسی دے پندہ ساٹھ لگ جا ادھ کچھی روٹی بنا کرو دے تیل دی تیل لگ ساٹھے تیل لیپ تیار کرو میرے پوتھ دے فٹ لگ گئے بننے جدوں لیپ تیار کیتا ہونو کڑھا ہی ویچی آٹا پو نیا جانا سی کڑھا ہی تے کھوٹیناو دے باجرے ہے جکڑھا ہی تے کرشی دا کھڑکا ہو رہے ہے تے ماہاں نے کول بیٹھے ہویا پنے پوتھنوں مینہ ماریا انہیں نوکرانی نو کیا نیچے لیے روک کھڑکا نہ کر کرشی دا لوے دے کھڑکے تو ڈردہ تھا میرا پوتھن مدنے جنگ چو پاتھ جائے ہے جکڑھا ہی تے کرشی دا کھڑکا ہوئے گا اے ہونو کتھنو پجے گا ڈردہ ڈرنا جاوے کتھے مدنے جنگ چو لوے دے کھڑکے تو ڈردہ پاتھ جائے ہے کرتوں کڑھا ہی تے کرشی کھڑکا ہی جان نہیں ہے اے ڈردہ جائے گا بسو مینا بجیا انہیں اپنی مہا نو کہا مہاں مہنو پتا تو مہنو مینا مارے ہے مہنو مدنے جنگ چو پجھنا نیسی چاہی دا کرن تو تیرا ارث اے ہے میں شہید ہو جاندہ پر مدنے جنگ چو پٹھ دے کے نہ پائی دا پر مہاں مہنو دس تو انہی بہادر کے میں ہے تو میں انہاں قائر کے میں ہے ہے تا میں تیرا پتھ جی میں تیرا پتھر ہے پھر مہنو قائر نیسی ہونا چاہی دا مدنے جنگ میں شہید ہونا چاہی دا میں قائر بن کے پاتھ جانے ہیں تو تیرے پیوہ راجے نے کچھ سال پہ لنا جدوں تو شوٹا جیسی دجے راجتے حملہ کیتا اتھوں دے راجے مہار دیتے راجتے کبجہ کر لیا اتھوں دیا عورتاں گلام بنا لیا اسی او گلام بنا لیا عورتاں نو اپنے کرچنو کرانیاں رکھ لیا کئی دہاکے او عورتاں ساڑے ملنا چاہ گلام رہی ہیں سی اور آنیاں پر اسی گلام بنا لیا او گلام رہی ہیں تے جدوں تو شوٹا جیسی اسی کھڑن لی انہاں عورتاں کل تنوی شڑ دیتا تو رومے نا شوٹی وستا ویسے اسی تنو نوک رہنیاں کل گلام عورتاں کل شڑ دیتا تے تنو ایک گلام عورت شوٹی عمر دد پلاندی رہی ہیں پت تو میرایاں پر کسے گلام عورت دا دد جنگیا اسی لئے تو کائر نکل گیا سا سنگت ایدھا مطلب جنہ دے اندر بہادر سورویر تا وسی ہوئی ہے جدوں سورویرانی انگلنگ کرنگے شہیدانی انگلنگ کرنگے شوو دی گھل کرنگے سا سنگت اونا مانیاں دا دد پینو والے بچے بہادر ہونگے سورویر ہونگے او دا اثر ہوندہ دیتے جڑی چیز والا پانتے ہان تری ہو دا اثر ہوندہ ہے تا ہم آتشے نے کہا پاہی رسنا نل جب باری طورتے اے فار ایپل پڑھون لگ گیا سنہپ بکھائی جن دی ہے تا جو فوٹو دا پر وہاں مانتے پہ جائے انہوں یاد رہوے کہ اے فار ایپل ایپل والی اے ہے پرت کے انہوں ایپل پڑھن دی لوڑنی او اے نل جڑ جن دی ہے ایک دن میں اندربار صاحب تو بھی بہنتی کہیں کسے بچے نو آج کل اپاں پڑھے لکھے بہت ہیں کسے بچے نو پچھا ہوئے چودہ تھی یا کننے اندینے وہ کہیں نو کھڑ جاؤں مویل تو کلکولیٹر کھڑ کے پھر ویکھ دائیں تے کول بجور کو بیٹھا ہوئے انہوں کہنا چاپ کر جا میں نو پتہ ہے چودہ تھی یا بتا لی ہن دینے انہوں کے میں یاد ہے کیونکہ جڑے سکول وے چو پڑے نے ادھا ادھا پوڑا پوڑا کنٹا روج شٹی ہون تو پہلنا اچھی اچھی پورا سکول پڑھ دا رہا ایک دونی 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 چہار دین دونی شے وہ بڑی اچھی واج سی پورے پندوے سن دی ہن دیز وے شٹی ہون والی جیڑی چیز بھار بھار رٹی گئی چودہ ایکم چودہ چودہ دونہ اٹھائی چودہ تھی بتا لی وہ بھار بھار رٹی ہوئی چیز اندر بس گئی اس لئے پاتشاہ کہیں نے جیتو نن تک پہنچڑے انہوں یاد کر انہوں یاد کرنے ایک کوئی طریقہ ہے رسنا تو جب چیت کو وند رد یہ ہوو ہے نند کنا سنت جناہ مل پائی ہے رسنا نام پڑا پڑو انترگریا ردنا جہوا جپ گرناوں پڑو انترگریا ردنا جہوا نتنی ستگر پکھنا سربنی سننا گرناوں ستگر ستین رتے آدھرگا پائی ہے پر ہون پھر اتھے آگے کار وحد جہ دے پاگ گا کوئی جہوا جھپے گا کہیں نوں پاویں تسی سنیں جاؤں میں کہی جہواں اتھرنگل نہیں پڑے گا مارے کون جا پتہ ہے کہیں دے کوہو نانک کرپا کرے پڑو کوہو نانک کرپا کرے جس نوئے وط دے جاکہ میں اتما کاڈی ہے ورلے کے پائی جہ دے ہوتے ہو کرپا کرے جیڑا او دے کلوں ہاتھ جوڑ کے کرپا مانگ دے کہ کر کرپا ملو رام 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 کرت کرم کے کرت کرم کے کرم کے پہنو تسی جہاں جو پیتی ہو آج تکڑے ہو کے پڑھو فی کرو ارداز کرت کرم کے وچھ کرت کرم کے وچھ کرت کرم کے وچھ کر کرپ ملو رام کر کرپ ملو رام کر کرپ ملو رام اکھو ست نام سری جے انہیں نام مل لیا جے اپنے نام نام جپے آ جے اپنے منجل نام یاد آئی پھر پادشاہ نو دہرن دیتی ہیں کہیں بھائی گاہ دودتوں وغیر کسے کم دی نہیں ہندی لوگ شردن دینے کوئی اپنے خیتنج نہیں بڑھن دیندہ لوگ مار دینے پھائی جنہیں دینوں دودھ دے رہی ہے مال کپنے کاربان کے رکھ دے نلوندہ بھی ہے پٹھے بھی پون دے پانی بھی بکھون دے پانی بھی پڑھون دے پٹھے بھی پون دے وہ دہ نلوندہ بھی ہے انہوں شامیں تو پہ بھی کر دے کیوں دودھ دے رہی بھائی دودھنا دوے گاہ کسے کم دی نہیں پانی نہ لاؤ کھتی کسے کم دی نہیں مینگے تو مینگا بھی جنہی ورشتی تو لہا کے وید دیو پانی تو بغیر بھی سر جنگ ہے دودھ تو بغیر گاہ کسے کم دی نہیں یاد رکھیں تو امیر ہو میں تنوان ہو میں بدوان ہو میں سونا ہو میں پیسہ تیرے کل ہووے رب دا نام نہ ہووے تو کسے کم دی نہیں ایک دن تیرے حلات ہو گاہ والے ہوڑے نے تینوں کسے نہیں بچھنا سا سنگت ایک پرمہان خور میں بانی چکا نا پنج چیز جانے دنیاوی طورتے اور دنیا ویچ ایدھا کمپیٹیشن ہوندہ ہے لوگ ایک دوچھے تو گے وزنا چوندے نے ایک چیز ہے کہ پیسہ میرے کل دوچھے لڑوں یادہ ہو دے اور پوری دنیا ویچ ایدھا کمپیٹیشن ہوندہ ہے کدھے کور پیسہ جا دے ہر سال کمپیٹیشن ہوندہ ہے کوئی انبانی نوں کہن دے کوئی انڈنی نوں کہن دے پورے ورلڈ لیول تے ای چیزیں چل دی ہیں اور انڈیا دا بندہ پورے ورلڈ لیول تے دو جہاں تین نمبر تے آ رہے پورے ورلڈ ویچوں امیر ہے اگلی گل پورے ورلڈ دا کمپیٹیشن ہوندہ ہے کہ میں سارے نالوں سونا ہوما کروڑا رپیہ اے چیزیں چیزیں خرچیا جاندہ ہے پورے ورلڈ دا کمپیٹیشن ہوندہ ہے اور جنہ پورے ورلڈ ویچوں ورلڈ سندری بان کے کوئی بچی ہوندہ ہے انہوں کروڑا رپیہ دا تاج پہنائے جاندہ اور وہ دے کروڑا رپیہ فنکشن تے خرچے ہوندہ ہے کہ پورے ورلڈ ویچوں سونے اگلی گل پوری دنیا چو بندہ سیانہ ہو دے تسی کئی بار فیس بوک تے پڑھ دے گوگل تے کہ پورے ورلڈ ویچوں ایک نمبر جیڑے دس بندے پہلے نمبر تے نے بدھی جیو سیانے ارث شاستری انہوں بچوں سردہار دا نمبر ایک نمبر تے بھی رہا چار نمبر تے بھی رہا پورے ورلڈ ویچوں ایک سکھ ایدنہ دے جیڑا ارث شاستری بدھی جیو سیانہ جیڑے وہ پہلے دس نمبرہ میں چوندے ایک سکھ نوی مانے پورے ورلڈ لیول تے سب تو زیادہ بدھی جیو کون ہے یہ بچار ہون دی ہے سب تو زیادہ سونا کون ہے یہ دا کمپیٹیشن ہون دے سب تو زیادہ امیر کون ہے یہ دا کمپیٹیشن ہون دے اور پوری دنیا میں جنے جاندہ سب تو اچھی کل دا بندہ کون ہے یہ فلانی کل بچوں ہے یہ بیرلے ٹاٹے نے یہ امبانی والے نے اڈانی والے لوگ کئی دا کئی دے نا سا سنگت پورے ورلڈ لیول تے کمپیٹیشن اور گروہ رنسہ مہارہ نے کہا ساریاں چیزیں تیرے کلے کل ہون ویسے ایک بندے کل ہون دیا نہیں ساریاں ایک بندے کل کہ ساریاں چیزیں نہیں ہون دیا ہاں یہ ضرور میں پڑے ہے کہ ترتے دے اندر ایک بندہ ہویا جیدے کلے ساریاں چیزیں سی انہوں راون کہیں دے راون کل نہیں ساریاں چیزیں کٹھیاں ہوئی وہ پوری دنیا چاہوں سیانہ بھی بہت سی تاہیوں انہوں دنسر کہیں دنے دنسر بھی نا اوہ دے داسا سیرنی سی لگے ہوئے سی او بندہ ہی پر دسا سیران جننا دماغ سی او بندے کو تاؤں نے چاہار وید مو جوانی یاد کتے ہوئے سی اور اوہ دے تشیب خوش ہو گیا پورے ورلڈ بچوں سب تو میر سی سونے دے تھال ہو سکتے نے راجیاں کل سونے دے گینے ہو سکتے نے ایک کوئی کرابن سی جیدہ کارین والی لنکا بھی سونے دی سی اور گرو گرن سے مہرن جکر کی تے لنکا گھڑ سوینے کا پیہ مورک راون کیا لے گیا اینا امیر سی دنیا بچوں بدھی جیو سی سونا سی بلشالی سی تریتے ویچ جننی طاقت رام بچے جے او تنوشد جیدہ سنبر رچے گیا دو بندے چوک سکدے سی تریتے ویچ جاتا رام چوک سکدہ سی جہاں رامن چوک سکدہ سی انہوں پہ لکھے نا ایک رات پہلا چکوا دیتا گیا کیونکہ وہ ایک بار چوک سکدہ سی یہ دا مطلب بلشالی سی اور برابر اینا سب کچھ ہونڈے باوجود ایک رب دے نام کر کے انہوں گرو گرن سیو دی بانی نے کیا مورکھ نکل گیا سب کچھ ہونڈے آؤ مورکھ نکل گیا کیوں سب کچھ سی پر رب دا نام نہیں سی آج پوری دنیا میں چھے ساریاں چیزیاں کسے ایک بندے کول نہیں ہو سکتی آج تسی بیکھ دے ہو جیڑا سب تو امیر ہے کن نے سو کروڑر پہیا ہونڈوں نے اپنے لڑکے دیویاتے لائے ہے ویڈیو آگئی آنے تو ڈکول تے جیو دا سہپن وکھوں گے وہ وکھنوں سوڑا ہی نہیں ہے بندہ امیر بہت ہے پر اپنے رنگ نہیں دیتا سا سنگتے ساریاں چیزیاں ایک بندے کول نہیں کٹھیاں ہو سکتی اور پاتشین کہا جی ہو بھی جان تے نو رب نال پریتنا پیدا ہوئی تو رب دی نجر جو پدک ہی ہے مویاں سمانے جن مرے بندے دا جنہ مرجی شنگار کر دو تو مرد ہے ان چکے تھے ساڑ دیرنے جاتے پائی ایدنا تو رب نی نجر وچ مویاں سمانے سلوک تو نو یہاں دے پڑو جی تھے مہرہ کے اندے ات سندر کولین چطر مکھیانی تن وانت ہم یہ رہے تو پڑو ات سندر کولین چطر مکھیانی تن وانت مرتک کئی نان کا جے پریت نہیں پگوانت جے رب نال پریتنا پیدا ہوئی تو مویاں سمانے کسی نے بات نہیں پوچھنی تے اس لئے تین دو دیتے واہری گان دو دو تو بغیر کسی کم دے تین دو دیتے واہری وہ ہردہ بھی اور شریر بھی تے اور نگر بھی کہیں میں پاتھ جپوے کسی کم دا نہیں ہے بھائی جتھے جرین والے لوگ رب نامنا جپ دے خون جتھے نام جپیے پرب پیارے سے اس تھل سوین چووارے جتھے نامنا جپیے میرے گویندہ سہی نگر اجھاڑی جیے مہارہ پھر کی کریے کہیں دے چیتکویندر ادنیے ہووے انند کرنا کمیں چیتے کرنا سنت جنا مل پائی ہے آج میں ہونا پہ بیٹھ اچھا یہ تھے گردوارے سدھنا کوئی لنگرش کونا مقصد نہیں ہے تو نو وہ تو تسی روز ہی شاک دےو کارچ کوئی بندہ بنا لنگرطوں پر شادیتوں سوند ہے کلیاں والے گریب چونپڑیاں والے انو بھی راتن روٹی مل دی ہے رب سب نو دن دے پر اچھے بیٹھن دا مقصد کوئی ہو رہے کہ سنت جنا مل پائی ہے رسنا نام پنا جن پایا پرب اپنا آئیت سے گنا کہنے تو رب دی گنتی جو جانے جے تجھے پن لگ تو دی گنتی وچہ آجانے کہ آہ بندہ نام جپ رہے اور جنے جپیا فیرونو کی گند ہے جنہی نام تے آیا گئے مشکت کا حال نان کتے مکھج لے کتی شکری نان او دے اندر سور و جند ہے آہ نکتہ نوٹ کرے ہو بہت دے لوک نے میں نو مل دے نے دجھے ترما دے لوک بھی اسی نام پجن لیا ہوئے اسی فلان نے تھا تو نام لیا ہے نام پجن لینڈ نال کی ہند ہے نام لینڈ نال نہیں کچھ بھی ہند ہے نام جپنا پہند ہے نام اردن واسطے ہے نام جپن واسطے ہے نام اویاس کرنے واسطے ہیں یہ تھوڑی بھی اسی فلانے تھا تو نام لیا ہو ایدن دے بھی ترم نے جڑے ہون ساڑے سماج ویچ بکھریما پاؤن لگتا ہے جڑے سماج نو توڑن لگتا ہے لو جی پر شہاد نہیں لینا اتھے نہیں جانا او سا سنگت لوگ کا نو کرام آتا نو جوڑن لگتا ہے ترم ایک کوئی ہے اوپ آویں ہندو ہووے جننی ہووے بدھی ہووے سائی ہووے مسائی ہووے مسلمان ہووے کوئی ہووے گروہ ارجند مہرین کے سرو ترم ہے سریشت ترم ہر کو نام جاپ نرمل کرم نام جپنا شروع کر کرم نرمل کر جڑے چووی کنٹے جو کام کرنا وہ ساف ہونے چاہیے او کسی نلوئی منی تکھا نہیں ہونا چاہیے نام جپ تنال کرم چنگے کر یہ ترم ہے یہ ترم ہے اور پاچھے نے بچن کیا پاہی ترم دے اردھے نے او دے اندر سور آ جاندے جو دو سور آ جائے پھر تسی امیر ہوں لگ جاؤں گے امیر سمجھے پیسے نال نہیں پیسے والے لوگ امیر نہیں ہندے جن کے پلے تنوس ہے تن کا نو فقیر جنہ کو پیسہ بہت ہے کنگال نے گرو دی نجر چھا امیر کون ہے جن کے ہردے تنوس ہے تینر گنی گہیر پائی جنے ہردے وچے رب دا نام وسے ہے وہ گنی گہیر ہو گئے کیوں او دا سور ود گیا ہے او دا سور ود جاندے او دے سور نو کوئی خرید نہیں سکتا او دا سور ود جاندے دریادی تنہ ودہ ہو جاندے گرو گرنس ہے مہاراج جی بانی جکر کی تے پاگتنو مدحاس مہاراج کو رب ہوندے پرکھن واسدے وہ پاگتنو پرکھ دے کہ سبر کنک ہے پیغ تارکے ہوندے چوڑے وچل پٹی ہو یک چیز دے دیتی پاگت جی اب میرا سمان سام کے رکھ لے ہو دو چار دسان دننو آمانگا لے جانگا کہنے بھی یہ شاتنا ٹنگ دے او دو شنہ ہندیاں سی لوگ شاتنا ٹنگ دے سی کہنے ہاں کنیاں دی شنہ ہے او دو ٹنگ دے او نے ٹنگ دیتا تورن لگ گیاں پوچھے انہیں پوچھے ہی نہیں ہے دو وچھ ہے کی ہے پھر جوڑے گنڈ دیاں ویک کے پھر رب نے رکھ کے گیا ہے کہنے پوچھوں گے نہیں او دو وچ کی ہے پاگت جی کہنے پاہی توڑا سمان ہے میں پوچھ کے کی لے نے توڑی چیز ہے میں پوچھ کے کی لے نے پرائی امان کیوں رکھی ہیں دیتنی ہی سکھ ہوئے جیدی چیز پرائی ہے انہوں کی ویکھنے پہ دو وچ کی ہے توڑی چیز ہے میں کی لے نے اور ساست سنگت اپنا سبہ اے بنے ہیں اسیں اپنا کچھ ویکھی نہ ویکھی ہے دوجہ وال ضرور ویکھی دے اپنا سوڑ پاہ میں تو تینے یا ہردہ ہوئے او دے ہلتے آن دی ہندہ دوجہ والے ہل ہندہ ہے آہ نمائی پایا ہوئے ہیں اپنے کارجیڑی مرجی سبجی پا جی بنے ہوئے گونڈی دے کوک کر دیا سٹی آم بجھن واس کہیں انہوں پتہ ہیں کی تا رہا ہے سٹی آم بجھے جانے ہیں انہیں جو مرجی تا رہا ہوئے ساڑی عادت ہے دوجہ والے کھڑ اور ساست سنگت اس سے لئے ہی ہر پاکھتوں پشڑ رہے ہیں میں کہیں لائیویتوں کیا باہر لیاں کنٹنیاں دوجہ دیش ترقی پتہ کیوں کر دے انہوں نے کارویچ لائٹ چلی جائے توسے وقت تو نیٹ تو نمبر کٹ کے لیکٹی سٹی ڈپارٹمنٹ نو کال کر دے ساڑی لائٹ نہیں آ رہی وہ تو انہوں میسیج کرنگے انہوں نے کنٹنیاں میں چاہ سی ٹھیک کرنگے ایتھے بھی سسٹم ہے پر ساست سنگت اسی لوگ فالو نہیں کر دے کون روم نہیں بن رہے تو وہ کی کر دینے لیکٹی سٹی ڈپارٹمنٹ نو کال کرنگے ساڑی لائٹ نہیں آ رہی جی تو تو انہوں میسیج کرنگے اسی بندہ پیج رہا ہے نیچرچ ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے لائٹ ٹھیک ہوں دی ہے ساڑی کار پانی نہیں آ رہے ہیں وارٹر سپلائی میک میں انہوں کو کال کر دے تو اپنگی کر دے ہیں جی اپنے لائٹ چلی جائے ساو تو پہلے کوئی کام ہون دے ہے تو پتہ کی کہنگے کہ گوانڈیاں دے دیکھیں ہے کیا اوڈے ہندی نے کہنے بیج ہو فی ٹھیک ہے مطلب جی اوڈے نہیں ہے پھر خوشہ سے اسی دوجہ والو اکھنا چونے اسے لائٹ رکی نہیں ہو رہے ہیں گروہ رنسہ مہاردی مہاردین کیا کسے والنا ویخ کون کی کر رہے ہیں تو اپنے والویخ انہوں مہاردین فریدہ جی تنہوں بہت اکل ہے جی تنہوں گروہ دی نجر پہ سیانا ماننا چونے پھر کی کر دوجہ والنا ویخ ہو کی کر رہے ہیں تو اپنے کرم ویخ تم کی کر رہے ہیں کسے والنا ویخ پڑھو فریدہ جی تنہوں اکل لطیف کالے لکھنا لکھ اپنے گریوان میں سر نیمہ کر دیکھ دوجہ نہیں انگلان کرنے والے اپنے ابل ویخ کسے دے اگنا دی چارچہ نہ کروے جیڑے کسے دے اگنا دی انگلان کرنے کل تیرے ہوتے بھی اپلیکیبل ہو سکتے آپاں کئی وار دوجہ نو کہنے او دے نا چنگا ہویا ودی ایج دے ہونا چاہی دے سی کسے دی خوشی نہ منا تیرے نلوی ہو سکتے کبیر گرب نہ کیجیے رنک نہ ہسیے کوئے اجو سو ناؤ سمندر میں کیا جاننوں کیا ہوئے تیری ویڑی اجے سمندر چاہ تیرے نلوی ہو سکتے اس لئے دوجہ وال نہ ویک اپنے گریوان میں سر نیمہ کر اپنے آپ بلوے اپو اپنے من نو سمجھائیو منا میں ہون دوجہ وال نہیں ویکھنو دا کیا میں اپنے وال ویکھنے اور سا سنگت کسے دا برا ویک کے رب گرداز کرو شکر کرو پاتشاہ توڑا شکر ایسی بچے مارا سڈے تے ترس کی تیرے نا کوبھی او دنال چنگا ہوئے نا پھر اپنے نلوی ہو سکتے اپنے گریوان میں سر نیمہ کر دیکھ ایک بار اپنے من نو پڑھاؤ سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر دیکھ سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر سر نیمہ کر دیکھ فریدہ سر نیمہ کر اپنے گریوان میں اپنے گریوان میں فریدہ جے توں اقل لطیف ہے جے توں اقل لطیف ہے فریدہ جے توں اقل لطیف ہے جے توں کال لکھ نہ لکھ فریدہ سر نیوہ سر نیوہ کر دیکھ فریدہ سر نیوہ کر دیکھ سر نیوہ کر دیکھ سر نیوہ کر دیکھ سر نیوہ کر دیکھ فریدہ سر نیم اکھو ست نام سری اپنے گریبان میں سر نیمہ کر دیکھ دوجہ وال نہیں اپنے وال ویختوں کی کر پھر تم ودنا شروع ہو جائے گا انہوں پھر مہارن کے فریدہ سبر اے ہو سواؤ جے تم بندہ دڑ کریں جے تم سبر دڑ کر لیا شپنا دے پانی گندے ہو جاندے دریادہ پانی کدھے گندہ نہیں کیونکہ وہ بہن بے تور رہے جے تم تور دہ رہیں گا پھر کدھے مہلا نہیں ہو رہے گا جے لککان تے رک جائیں گا اوکی کر رہے ہیں اوکی کر رہے ہیں تم ہی مہلا ہو جائے گا ود تھی ویں دڑی آؤ ٹوٹنا تھی ویں بہڑا اس لئے پاہی جے تم منجل تے پہنچنے انہوں چیتے کر خودی کوئی نشان نہیں ہے تم منجل وال چل رہے ہیں تے نو سبر اونا شروع ہو گیا جو رب نے دیتا سبر اونا شروع ہو گیا کن 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 ڈگ پہ یا نے وارشنال گڑے پہ یا نے ایدن مالوے بلوی موطر کثا کرن گیا بھاکی کھیتاں دے کھیت ویش گئے پڑ منو اے پہ انتی کئی پاہی دین والے تے پروسر کھے ہو وہ ڈگی ہوئی کنک ویچ بھی فاڑ پا سکت ہے پتہ کیوں اسی کلوان ویچ بھیج پایا تے کونٹڑنا ویچ کڈی دہٹرالیاں پر کے وہ کلوان ویچ بڑل دن دے ڈگی ہوئی فسل ویچ بھی فاڑ پا سکت ہے پر شرط ایک ہے جی دی فسل ڈگی نہیں او دے والا ویخ کے سڑے ہو نا کہ میری کنک ڈگ پہ یدی نہیں ڈگی رب تو ڈگی ہوئی فصل بچ بھی فال پا دائے گا کیونکہ وہ بہت بیانت ہے کرن کارن پر ایک ہے دوسر نہ ہی کوئے نانک تسب لہارنے جل تھل میل سوئے او دیتے وشواش رکھنا پائی گا سبر پیدا ہو جائے شکرانہ پیدا ہو جائے اسی رب دی منجل والا طور رہے ہیں او دی نشانی کی ہے کوئی بندہ طور رہے ہیں او دی نشانی تا چاہی دی ہے نشانی اے ہے وہ سبران لگتے نشانی اے ہے کہ شکرانہ اندروں نکل لگتے ہیں ہر گلتے شکرانہ ہو رہے ہیں سبر اندر پیدا ہو گئے ہیں جو نے دیتے ہیں وہ دا شکر ہے ہون جے کوئی کم من جائے تم ہی ٹھیک ہے جے کوئی نہیں منیا تم ہی ٹھیک ہے رب نال روز نہیں ہو رہے ہیں ایک فقیر کسے امیر بندے کل گیا وہ بڑا چنگے سوا دا وہ نے پوجن پر شادہ شکایا سیوک کیتی تو درویش فقیر نے کیا دس بہی تینوں رب کلوں کو چاہی دے تیری فریاد کر دیئے رب کلوں کو جلے دیئے ان کہا نہیں جی کچھ نہیں چاہی دا بہت کچھ رب نے دیتا ہے سب کوئی رب دا دیتا ہے ہون تا رب دا شکر ہے ہون نہیں کو چاہی دا ہون تا پاہمیں رب دینا بند کر دا ہے بہت کوئی دیتا فقیر بڑا خوش ہوئے ہیں بے چلو بندہ شکر والے شکرانہ کر رہے ہیں ہون تا پھر بھی کوئی لوڑ ہوئے ہیں کہا نہیں جی ہون نہیں کوئی لوڑ ہون تا بہت کوئی رب نے دیتا ہے کہا چلو ٹھیک ہے بہی کہا کوئی چوننگ کہا ہے نہیں ہون تا رب ہمیں دینا بند کر دا ہے بہت بہت کوئی رب نے دیتا ہے کہا چلو ٹھیک ہے بہی یہ رب نالگال ہوئی تیرہ بھی سنے یا دماغ یا تھوڑی دور اگے گیا تے مورے ایک پکھاری مل پیا پکھاری نے مورے ہاتھ کی تا منگل لگ پیا او سادو درویش نے گیا بے اسی تا فقیر لوگ کا درویش ساڑے کوئی پیسہ کتھے ہند ہے ہاں چل رب نی درگاچ تیری فریاد کر دیں جی تنہوں کوئی چاہی دے رب کلوں لے دننے تے وہ پکھاری بول لیا کہنا جی رب نالگال ہوئی نا رب کلوں لے کے دنے پھر رب نوں پچھیں میرا کی دوش ہے پنجاب بندیاں کوڑوں مانگ دیں دو بندے پیسہ تر کے جاندے نے اٹھتالی بندے مارا بول کے جاندے نے میں نوں رب نے پکھاری کیوں بنایا میرا کی دوش ہے یہ پچھیں سادو نکے پوچھ لنگے رب نال پینٹ ہوئی پہلے بندے دی گال کے جی بندہ بہت چنگ ہے پیسہ تان بہت ہے سیوہ بڑی کر دے تو وہ کہیں دے رب نے بہت کچھ ہون دے دیتا رب دا شکر ہے ہون پہ ہمیں رب دینا بند کر دے رب نے کیا پھر وہنوں سنیہ دیں وہ تینہ دیں 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 دے جی تیرے کل بہت ہے امیر بندے نوں سنیہ دیں رب تیرے دیرے کو بہت کچھ ہے پر انہوں کو شکرانہ کرنہ بند کردوے میں انہوں دلنا بند کر دینا شکرانہ کرنا بند کر دو ہے میرا میں انہوں دلنا بند کر دینا وہ شکر بہت کر دے انہوں کا شکرانہ کرنا بند کر دے کہنے ٹھیک ہے جی کہنے جی پکھاری واسطے کوئی سنے ہا رب نے پکھاری واسطے بھی سنے ہا دیتا انہوں درویش آگیا وہ صادو آپ کے ملے آمیر بندے نوں کہنے بھائی تیرے وارے ربنا گل ہوئی سی میں کہا جی رب جی انہوں بہت کوئی تسی دیتا ہے ہونو راج جگے ہے کہیں دا ہون دینا بند کردوے دسو کی سنے ہا تے کہیں دے رب نے ایک گل کہی انہوں کے وہ شکرانہ کرنا بند کردوے میں انہوں دینا بند کردنگا تے وہ میر بندہ پتہ کی کہیں دا وہ کہیں دا ماں پر شو میں شکرانہ کرنا بند نہیں کرنا پاہمیں وہ دوے پاہمیں نہ دوے پر میں شکرانہ کرنا بند نہیں کرنا رب دا تیس سادو انہیں کیا پھر یاد رکھیں تنہوں شکر انہاں کرنا بند نہیں کرنا انہیں تنہوں دینا بند نہیں کرنا تو رب دا روز شکر انہاں کرنے تو دن دے تو شکر انہاں کرنے روز بند نہیں کرنے رب نے تینوں دینہ بند نہیں کرنے کیوں جنہاں شکر کروں گے او داتے تو ہور داتاں مل دیاں نے داتا داتا ایک ہے سب کو دیوانہار دن دے توٹنا ہوئی اگنت پریپندہار اتھے ساسنگت دن دے لیندے تھک پائے لیند والے تھک جاندے نے او دن دا تھک دا نہیں کیوں بھائی او دے کار سب کو جھے بس ہو دا شکر انہاں کرو وہ داتاں دینیاں بند نہیں کرے گا کہنے بھائی تو ہن بند یہ شکر انہاں کرنا بند نہیں کیتا رب نے دینہ نہیں بند کرنا جا شکر انہاں کری جا او نے داتاں تینوں دے جانی ہے فخیر جلا گیا مورے فکاری نوں ملتے ہیں کہنے میں تیرے بارے بھی رب نگل ہوئی سی یہ یاد رکھے ہو یہ کہانی سڑی ہے اپنے انہوں سمجھنے پخاری ملے ہاں تے درویش فکیر بولے ہاں تیرے بارے گل ہوئی سی میں پچھے ہیں او دا کی دوش ہے وہ کہنے دے میرا دوش کی ہے میں لوگ کا انکڑوں مانگ دے ہیں میں پخاری ہیں میں نوں رب نے پخاری کیوں بنا ہے مانگتا کیوں بنا ہے میرا کی دوش ہے تے کہیں دے رب نے تیرے لئے سنیا دیتا ہے او نوں کہیں وہ رب نوں دوشی دے ہی جاند ہے دوشی دے ہی جاند ہے جنی دے رب نوں دوش دے جائے گا انہیں پخاری رہن ہے اونوں کہے دوش دینے بند کر جتوں پخاری بنے اپنے کرما کر کے بنے تو اپنا بجے ہوئے جہاں بجے سولونے کرما سندھڑا کھیت تو اپنے کرما بجے نے تاں پخاری ہے پر اپنے کرما وارے نہیں سوچ دا تو رب نوں دوش دے یاننے جنی دے تُو دوش دے یاننے انہیں دے تُو مانگتا رہنے اس لئے اپنا ربنوں کا دے دوش نہیں دینا ددہ دوش نہ دیو کسے دوش کرمہ اپنے جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دی جائے ربنوں دوش نہیں دینا جی اپنا دوش دے ہی گئے نا پھر اپنا مانگتے ہی رہنا ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے جو ربنے دیتے دوش نہ دیو او دا شکرنہ کرو ست نام سری انہوں مہراج نے کیا رامیہ کے گون چے تپرانی کون مولتے کون درشتانی جن تو ساج سوار شنگاریا گھر وگن میں جنے اواریا رب دا شکرنہ کر جنے تینو انہاں کوئی دیتے ہیں او دا شکر کری چل او دے اپنا دوش دوش نہ کر سا سنگت جنہی شکرنہ کیتاو سبر وچ بہت بڑے ہو گئے سنیو تیان نر شری ننکانہ صاحب تے مہانتاں دا کب جا او مہانت درہ چاری ہو گئے جدو ایک یاج نے او اپنے پروہار سمیت تیرہ چودہ سال دی او دی بچی او شری ننکانہ صاحب رہے او دی بچی نال دوشت کرم کیتاو مہانتاں رہنو تے او دے رکھے ہوئے بکاری بندیاں نے جدو او دی بچی نال دوشت کرم ہو گیا او نے سری عمر سرساوا کے اکال تک تے تہا مار کے کہاو اکالیو مر گئے تسی ہیں گروہ نانک صاحب دے جنم اس تھانتے میری بچی نالا کم ہوئے ساتھ سنگت اندر دی زمیر جاگ گی سردار کرتار سنگھ چبر لشمن سنگھ تہروہ لیا یہ سکھاں نے فینسلہ کیتا پینڈ پینڈ لوکہ نو پر چار کیتا پائی اسی گردواریاں یاد کرونے ہیں گردواریاں بیچ مہانتا کم کرن لگی انگریجیاں دی شہ ہوتے سرکار دی شہ تے کر رہے پینڈ پینڈ کو انکے لوکہ نو جہان کری دیتی اور سردار لشمن سنگھ تہروہ لیا جیڑے پینڈ جان دے نے اتھے لیکچر کر دے نے لوکہ نو دھستے نے بادوچ کی کہیں دے نے پائی میرے کول آ کاغج تے پینڈے میں ننکانہ صاحب ایاد کرون لے شہیدنا دی لسٹ تیار کر رہے ہیں جنے شہید ہونے تو دے پینڈ جو کوئی جانا چوند ہے نام لکھاؤ لوگ نام لکھاؤں دے نے ایک پینڈ پہنچ گئے بوڑ دے درکھ تھا لے لوکہ نو کٹھے کیتا ایک پاس سے بیبیاں بیٹھ گئی ہیں دجھے پاس سے بندے بے گئے انہیں ادھا پونہ کا انٹر لیکچر کیتا جنہوں لیکچر کر رہے ہیں اوہ سا کٹھ وچ پینڈ دے کفوجی بیٹھے جنہاں سردار کیر سنگھ ہے پرجوانی وچ اوہ دے کاروالی گزر گئی ہے شوٹا جا ایک بچہ ہے انہوں اوہ سا فوجی کیر سنگھ دی مہانے پالے ہیں پہاو دادی نے پوتھے نو پال رہی ہے سا سنگت بیبیاں وال اوہ دی مہان بھی بیٹھئی ہے گدی وچودہ پترہ ہے جنہوں لیکچر سے محبت ہویا لاشمان سنگھ تاروالی بولیا کہنا پاہی گردوارہ صاحب یہاں کروان لے شہیدان دی لیسٹ بن رہی ہے جے کسے نے شہید ہونے تا اپنے نام لکھاؤں بندیاں والوں سب تو پہلنا فوجی دلیر ہندے نے انہیں ہتھ کھڑ کر کے کہا جی میرا نام لکھو سردہار دروارہ سنگھ سنوف سردہار فمن سنگھ میرا نام لکھو سردہار کیر سنگھ سنوف سردہار فمن سنگھ ایتنو عجی پیو بول لے تے دوجہ پاسے ہون دادی دی گو دچوں گیارہ سالتا بچہ بول پہا میرا بھی نام لکھو جی میرا نام دروارہ سنگھ پتر سردہار کیر سنگھ اپنے پیو والے شارہ کار لوگ کان روڑا چوپا کر بڑھے شہید ہوندے نے تو تا بچہ ہے شوٹا جن تو شوٹا جن بچہ بڑھے ہونے جانے بڑھے بندے نام لکھون لگ پہ وہ بچے نو چوپا کروندے نے وہ رون لگ پہ ان کا میمی شہید ہونے دادی میمی شہید ہونے جدہوں سارے ہمیں چھ رونے دی واج اچھی ہوئی تا لشمن سنگھ تارو علی نے کہا بیٹے توں وجہ شوٹا ہے بڑھے ہونے دی لسٹ بان رہی ہے جیڑی گھلو بچے نے کہی لشمن سنگھ تارو علی پیرہ پہ زمین کھس گئی وہ گیارہ سالدہ بچہ بولیا میں شوٹا کہ میں جی پونے ست سالدہ بابا فتح سنگھ شہید ہے تو میں گیارہ سالدہ سا سنگت اینی گھل کہن دی دیر سی لشمن سنگھ تارو علی نے کہا ننکانہ ساوہ یاد کروننو ہون کوئی نہیں روک سکتا جیڑی قوم بچے انہیں شوٹے بچے یاگرت ہو جن وہ قوم قدے گلام نہیں ہو سکتی میں نو خوشی ہے اب بچے انہیں کرتن کی تاکتا ہمان پڑھی ہیں بچے انہوں جوڑ کے رکھو جیڑے نگر دے جس پروار دے جس کول دے جس قوم دے بچے جوڑ گئے وہ قوم چڑھ دی کلا گے چھے یہ ہی سڈپو ایک ہے یہ ناں بچے انہوں آپ گروہ وال جوڑنے ہیں مویلنہ تو ہٹا کے کنن چنگا لگ دے کننے سونے بچے بیٹھے کنن چردے بیٹھے نے اہدان دے بچے دا مویلنہ شاڑ دے کرا چا تس ہی پاگاں والے ہو انہوں بچے انہوں جوڑ کے رکھو گیاران سال دا دروہرہ سنگھ بولیا میں شوٹا کے میں ہاں جے پونے ست سال دا بابا فتے سنگھ سہب جادے شہید نے میں تاں گیاران سال دے لشمن سنگھ تہروہ علی نے آواز دیکھ کے کیا سر دا آرکیر سے ہاں تم پاگاں والے ہیں جنہوں نے اتنا دا پتہ ملے ہیں دس پھر کی گارنے فوجی صاحب نے خوش ہو کے کہا سر دا آرکیر سے ہنے کہنا جی لکھو پھر لکھو میرے پتر دا نام دروہرہ سنگھ عمر گیاران سال پتر سر دا آرکیر سے لسٹ بڑھ گئی جنرل پنڈوں تو رنسی پنڈ والے ہیں سرو پائے پائے سب نو تو رہا حیران ہو گئے پیوتے پتہ کٹھے شہید ہون جا رہے ہیں وہ بھی پتہ دی عمر گیاران سال ساتھ سنگھت ایک نکتہ نوٹ کرے ہو کسے نے اس بزرگ مائی نو کہا سی توں کلی رہ گئی ہے تیرا پتہ تا شہید ہون چل لے ہے توں پترے نو تا اپنے کور رکھلا توں کہے دے سہارے بڑے پاکٹیں گی نو تیری پہلاں گزر گئی ہے پتر تیرا فوجی کیر سنگھ شہید ہونڈی لیسٹ لکھون دے پترے نو کور رکھلا کدے سہارے بڑے پاکٹیں گی پتہ تے چلا پترے نو تا کور رکھلا اس مائی نے گل بڑی پیاری کہیں کہیں دی جے ماں گجری اپنے پتے نو رکھ لین دی جے ماں گجری اپنے پتے نو لکھو لین دی جے ماں گجری نے پتہ نو لکھو لین دی جے ماں گجری نے پتہ نو لکھویا میں کیوں پتے نو رکھا توسی اس قوم دے وارس بیٹھے ہو چلے گئے چور کھانے دی جو جتھے گردر سچا سودا بنے اتھے سا سنگت اور راس بینٹی ہوئی حکم نامہ آیا چلے پا دیتے امرت ویلے جا کے شری ننکانہ صاحب دروار صاحب کھول لیا گرو گرن صاحب جی دا پرکاش کیتا جیڑا گرو گرن صاحب جی کنے چرتوں علماری ویچ مہانتنے رکھے ہوئے کیرتن شروع ہو گیا تابعہ بے گئے ادھر مہانتنے گنڈے سدے ہوئے سی او سے وگ پر دروار ویچ گنڈہ سے لے کے کرپنہ تے ٹکوئے لے کے آگئے بیٹھی سنگت ہوتے وہار شروع ہو گیا ایک کوئی سکھا نے فینسلہ کیتا سی اسے کشت سہار دیاں شہید ہونے پر مہانت دے گنڈیاں تے ہتھ نہیں چکنا ساتنوں وہے گرو گرن کے اندر ہے وڈا ٹک شروع ہو گئی سا سنگت سکھا نے پتا کیوں نہیں جوابی ہتھ چکے گرو نانک صاحب دا پرکاش اس تھانے جنم ستھان سری نانکانہ سب فینسلہ کیتے سکھاں دی رات اس جگہ تے ڈل جے تے پاپییاں دے کیتے ہوئے دوشت کرمہ دے داگ تو تے جانگے پر کسے پاپی دوشت دورا چاری دی رات نہیں اتھے ڈلنی چاہی دی پاپییاں دا خون نہ ڈل لے بانی پڑھن والے سکھاں دا خون ڈل جے تا جو دوشت کرمیاں دے لگے ہوئے داگ تو تے جانگے سکھاں دی رات بابنی شروع ہوئی شریر دے ٹوٹے کسے دے وہاں کٹیاں گئیاں کسے دے مڈے تو وڑ دے تا کسے دا گھاڑ وڑیا گیا جو دوں وڑا ٹوک شروع ہو گئی سنگ ساتھنا واہ گروہ اچھی اچھی واہ گروہ جا پی گئی کسے سکھنے دوا دو سردھار کے ار سنگ دے ایتھے توہنو تے ٹکوا بجیا توہن وڑی گئی گیارہ سال دے بچے نو چکے مہانت دے گنڈے نہال دینال وڑ رہے سی اور لاشان دے ٹوٹے کھچ کھچ کے بار سٹ رہے سی ساتھ سنگت اُتھے جھنڈ دے تھلے بہت وڑا لکڑاں دے تہر لہیا سی مٹی دے تیل دے پیپے رکھے ہوئے سی وے نہالی سکھان وڑ کے ساڑ دے نے دن چڑے ہم پتہ نہ لگے ویتھے کی ہوئے جدوں لاشان دے ٹوکرے ساتھ سنگت ٹوکڑے بار سٹے جا رہے سی عد وڑے شریر کھچ ہو رہے سی دروار وچوں علماری کھڑک رہی ہے بڑی جورنال کھڑکا ہو رہے ہے ایک وار تا مہانت دے گنڈے گنڈے ڈھر گئے یہ علماری وچ کون ہے باروں سکھانوں وڑے ہیں ٹوکے یہ علماری وچ کون ہے جدوں مہانت دے گنڈے ہیں علماری کھول لیں وچوں پسینے نال پجیا گیارہ سال داو بچا پبوکے دی طرح نکلیا اور پورے دروار وچے نی تیج پجیا ایک کوئی شعبد کہہ رہے ہیں میں مہیں شہید ہونے میں مہیں شہید ہونے میں نو بند نہ کرو میں مہیں شہید ہونے علماری چو نکل کے پجے بچے نو چک لیا دروارہ سنگنو اور سا سنگت باہر جتھے لاشان دے ٹوٹے آنہ ٹیر چکھا وچ مٹی دا تیل پا کے چکھا بال رہی سی دو گندیا ne گیارہ سال دے پائی دروارہ سنگنو کچھیا بامان تو چک کے بال دی چکھا وے سوٹ دیتا بال دی اگ وچو بھی واجو دی رہی میں مہیں شہید ہونے میں مہیں شہید ہونے گیارہ سال دا سب تو Acad angle مہیں شہید ہونے شہید بھی ہے پاٹھ اندے نے سا سنگت پنجاب دے لوکہ نے مردے والے جانڈتا وطہرے گائے پر لشمند سنگتا روالی یا جانڈ بھی یاد رکھنا چاہیے جتے بٹھے لٹکا کے کھلا دیتی گئی جتے سکھا میں ٹوٹے کر کر کے لاش اس چکھا ویسار دیتے گئے آج جو جانڈ معیود ہے اسطحان معیود ہے شری کرو نانکس ہے مہرائی دا اسطحان ہے سا سنگت یہ سڑی قوم نو مان پتہ کیوں محسوس ہے توسی شہیدہ نیاں گتھاما سن دےو کر دےو جننی دیر ماں اپنے پوت جان دادی پوتے انو شہیدہ نیاں گتھاما سنو دی رائے گئیں انہی دیر سکھ قوم بے شہید پیدا ہندے رہ گئیں اس قوم دے شہید نہیں مکڑے یہ شہادت نا بھٹا نہیں کرے سکڑا سا سنگت جدو امبانو لگ گیا بور ہووے کوئیلان کے اسطحان چیک دی ہے جتھے جتھے شہیدہ دی رات ڈلے اتھے فصل گلاو دی میک دی ہے گلاو دی فصل پتہ کیوں گلاو دی فصل دا بینی بھی جنہ پیندہ گلاو دی فصل دی جاڑ دی لونی پیندی گلاو دی فصل دی ٹانی کلم کٹ کے لادے ہو تم ہی گلاو ہو جانا اس لئے سکھ قوم دے شہیدہ نا گلاو دی فصل کے اتنی جنہ کٹی جاؤں گے انہا ودی جانے سنو تھپنا گروہ کو بیندہ سنگ دی سیس تلی تے رکھنا جان دے ہاں تتی توی تے بیٹھ کے گیت گائیے آرے ہیٹھ بھی زندگی مان دے ہاں سیس گانج تے گڑی چمکور والی سنو اجوی جوجنا دھا س دینے ہوئے جاکے پوچھلو کند سرہند دیتوں بال چنے ہوئے کتنا ہاس دینے سا سنگت تُس ہی پاک گام والے جڑے جوڑ کے بیٹھے ہو سمس محپت ہو گئے ایک جروری بیندی ایک کرنی ہے ایک تے کاروچ جپنا ید شروع کرو چیت گو بیند ارادی ہے ہوئے انند کا نام سا سنگت آپ کو اپنے کاروچ جے اپنے سوک جاؤنے پھر نام جپنا شروع کرو جدوں سویرے نیند وچوں جہاں کھلے توڑا فرسٹ ورک ایوری ڈے ایک ہونا چاہید ہے اٹھ دیاں سار اپنے منجے بیٹھتے بے کے پہلنا دو چار منٹ جپو واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ اکھو ست نام سری یہ میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ گروہ رامدہ سمہ رہے دا حکم ہے this is your homework کہنے دیتا ہے گروہ رامدہ سمہ رہے دا حکم جیڑا بچہ سکولوں کارا کے کم نہ کرے سکول دا جیڑا بچہ سکولوں پڑھ کے آوے کر homework نہ کرے اوہ دا result fail ہندے توسیم بچے ہیں نوکے میں سمجھاؤں دے homework کر بیٹھا سکول دا کم کرو homework کرو جیڑا سکول والے ہیں دتا ٹیوشن پڑھاؤں دے جیڑا بچہ سکول دا homework کرا کے نہ کرے اوہ دا result fail ہے تے جیڑا سکھ کارجا کے نام نہ جپے اوہ دا result fail ہے گر ستگر کا جو سکھ اکھائے سو پلکے اٹھار نامتے آوے اٹھنے ہیں سہار روج نامتے ہونے اس لئے سیوہ تے سمرن دو کھمب نے پنچھی دیک کھمب ٹوٹ جائے اوہ کاشویچو ڈاری نہیں مار سکتا سیوہ تے سمرن کھنج جائے ایک چیز بھی کٹ جائے اپنی سرتو ڈاری نہیں مار سکتا بابا بھائی بیٹھے نے صدقات جو بابا گردیو سنگ جی بنوڑی نا دی کار سیوہ بھی چل دی اور سویرے شام سمرن ہوندہ جیڑے سیوہ کر دی نا شامنو اکا کے انٹہ ساتھ رہا واہ گروہ جو پایا جاندہ پدا کیوں بھائی سیوہ دے نال سمرن چاہیدہ اپ کو اپنے کرام ویچے نام جپنا شروع کرو جدو سویرے نینج جو انجا اکھلے چار کمنٹی پاہمیں بے کے کہلے کرو واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ایدہ تو انہوں لاب ہونا ہے پدا کی میری کتھا پنڈا والی ہوں دی ہے ایک چمچہ دیں دا بیبیاں فریجچ رکھ دیا انہوں جاگ کہیں دے نے جاگے کہیں دے نے جاگے کہیں دے ایک چمچہ دیں دا جاگ رکھ لینے نے چار کلو دود وچ پادنے نے تے سویرے چار کلو دود دیں مان جاندے انہوں کہیں دے جاگ لاؤنا ایک چمچہ دیں دا چار کلو دود جا پایا جاگ لگ گیا وہ چار کلو دود بھی دیں ہو جاندے جے چار منٹ بھی روز واہ گروہ کہنے لگ جاؤں گے تو ڈکار چے جاگ لگ جانا سکھی چار منٹ بھی کہنے لگ گیا پہی جاپ لاؤں گے سویرے جاں نینچوں جاں کھولی بیبیو بچوں کہلاؤں گے واہ گروہ کہلاؤں گے جاپ لاؤں گے ہاتھ کھڑے کر کے جگہ رشدو سویرے واہ گروہ کماؤں گے اٹھ کے جدوں سویرے نینچوں جہاں کھولنی اٹھ دیاں سہار کہنے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ گرسط گرکا جو سکھ کھائے سو پل کے اٹھار نام تے آوے پھر وکھو سمرو سمر سمر سکھ پاو کارچسوکھ ہونے شروع ہو جانے کل کھلیستن مہیں مٹا کوئی بہن پرمینی رہے گا میں نمبر کنیڈہ تو فون آیا کہنے بابا جی تسی بھی کچھ دیکھ لینے میں کہنے کہنے ساڈی کڑی کسی نے کچھ کیتا ہوئے میں بھی تو نکدہ پتا ہوں کہنے اسی کسی تو پچھے میں کتوں کہنے تالا بھی کرایا بابا جی کہنے تاہم بھی نہیں کو فرق پینا میں کہنے تالا کتوں کرایا کہنے مرندے کرایا میں کہنے مرندے تالا کنیڈہ ہو گیا کہنے ہنجی بابا جی کہنے انہیں ویڈیو کال کرائی ویڈیو کال تے کڑی تالا کرتا ہر شنی بار کہنے پانچ تالے کر آیا سی میں کنے پیسے لگ گئے سا ست سو ڈالر تالے اندھ لے گیا ہو تو ویڈیو کال تے ہو جاند میں انہیں کہنے کتھا سنن دے بابا کوئی را دس میں کہنے را میں نہیں را گرو نے دس یا ہو یا اپنی بچی نے گھل کراؤ وہ لڑکی نے گھل کرائی بڑی عمر دی میں انہوں کہو سویرے کیسی شنہان کر کے جب چیز پڑھنا آئے پڑھ سک دی بابا جی کر لنگ سا سنگت ہفتہ نہیں لنگ گیا وہ فون آیا کہیں بابا میں بلکل ٹھیک ہون کوئی ڈپریشن دی گولی نہیں کوئی میں ڈھر نہیں لگ دا کوئی چیز نہیں دی کار چا جب چیز سا پڑھ سنگت مکو گھل کئی پیسے نہ لٹاؤ کس ٹالیا نہ ٹھیک نہیں ہو جب چیز سا پر دنیا دی اور کوئی طاقت نہیں ہے گرو نانک دا وص سا سنگت آج جو بچے بانین جڑے سمر 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 سکھ پا و کل کل ستن اب وہ اپنے کرہ بچے انہوں پری رو جب چیز ساب دا پاٹ کرو سکول جان تو پہلا بچے انہوں کو جب چیز ساب کر کے جان روج اٹھ دیا سار نام اپنے مہا پہ دا بڈیاں دا ستکار جرور کرو یہ تو نوحات جول کے بینتی ہے جے تُس اپنے مہا پہ ست سور دا ست کار نہیں کروں گے تجاد رکھ جندگی شیشے دی نے آئی ہے آج تُس ہی نہیں کروں گے کل نو تو دے بچے نو دا ست ست کر آج جب ہا اپنے سات سور مہا پہ ست کار کری اور بجرگان بھی بینتی ہے اپنی ان نو ہان دا تیا وان ست کار کر میں ایک کڑی نے فون کی تا کہنی بابا جی کڑی یاں دا بھی کار رہند ہے کوئی میں کہ پت ہند ہی ہے وہ سوال جب پکے کار رہنی ہے وہ بھی پچی سال تک پکے ہی کہنے رہندے تو ایک دن اپنے کار چلی جانا دو ایک دن اپنے کار چلی جانا وہ کار پکے ہند بھی ہدا نہیں جتھے ویائی ہیں جان اتھے کہن دے میرے ساتھ سورے دا کار ہے میرے سورے دی زمین پائیں یہ بچی نو محسوس نہیں گھون دے میں وہ بچی نو کہ پتے جد تس کار ویچ واس جان دے ایک دن وقت ہو تیرہ ہی کار رہو اپنیا نوحا تیہ نوحا پتے تیرہ ہی کار رہے یہ نوحا ساڑھا کار رہے ساڑھی کٹھی ساڑھی زمین نہیں نوحا نوحا تیہ سدکار کرو پھر یہ جیون جنم سورگ بن جان دے اب بڑیاں بیبیاں بیٹھیاں نے میں لائیو توں ایک کتھا کئی نیٹ تے آگئی پوری پیڑنی چاہی دی کتھا تھوڑی کتھا پاؤ سمجھ نہیں ہو دی گل تر ساڑ تس بیٹھے کدھے اپنے کروالیاں دا نام لینی بیبیاں بڑیاں بیبیاں کدھے کروالیاں نام لینی سی اینی رسپیکٹ کروی چیزت کرنی ہونتا جہدہ پڑھ لے کنیاں پڑی سی بیبیاں ستکار بکھو کنیاں سی تاں کروالیاں فلے نے کیوں اپنے کروالیاں دی مردی گال سونا اید بچے دا نام لینی کروالیاں سی مردی 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 اید ستکار تجد آج کل نما موڑن جمان نا چل موڑن سامن دی آی لے سال ی سندھا ہیاں اپنے کارالیاں dhe on نام لینیاں بانٹی عو بکی ہ Stückі Tony اところ میں کہہ کر گیا میں کہہ تیری کارالا گتی ہے کین دی ہیپی حیفی تھی ہینادی ses ہیں 63 و illumin آپ نے کارالیاں ایہ نام سمجھا ہو سندھا کارالیاں ڈا نام نہیں لیکلا اور بندیانو عوضہ بچیان بہنتی ہے پائی اپنی وائف نو جی کہکے بلاو رسپیکٹ کرن لگ جو تو انو کارسورگ لگن لگ جانا ہے جتھے تسی جاندے ہو جی تو انو کوئی عزتنال نام بلاوے دوارا جاننو جی کردے دوارا نہیں جاندے کہیں دنوں بلونا نہیں ہوں پائی اپنے کاروچ ایک دوجہ دی رسپیکٹ کرو عزتنال بلاو پھر کارسورگ بند ہے پھر کاروچ کلیس نہیں ہوں پھر تھوڑا بھی جپوں گے پھر بان جانا سمرو سمر سمر سکھ پاؤو کل کلیس تن مہیں منٹاؤو ایک وار سارے پیارناڑ پڑو پھر سمابتی ہے ارداز کریے مہرہ کرپ کرو کار کربا ملو رام کار کربا ملو رام کار کربا کار کربا کربا کرد کارم کے وچھڑے کرد کارم کے وچھڑے کرد کارم کے وچھڑے گا جکے کرد کارم کے وچھڑے کرد کارم کے وچھڑے کرد کارم کے کرد کارم کار کربا ملو رام کرد کربا ملو رام کار کربا ملو رام کار کربا ملو رام کر قربہ ملو رام کر قربہ ملو رام کر قربہ ملو رام کر کرمہ کے وشڑے کر کر قربہ ملو رام وحی کر جی اسی کرما کر کے وشڑے ہوئے ہیں سنو کرپا کر کے میل لو یہ ارداس کرنی یہی ساڑی منجل ہے ستگر کرپا کرن سنو منجل دا بھی پتا لگ دے مہرگ دا بھی پتا لگ دے فیرے ہونگے لوگ سکھیے روک سوہل لے نانکارپا آپ پہ ملے ساریاں سنگتاندہ تانواد پروند کاندہ تانواد